92.7 بک ایف ایف ایم پر کاروانے قضل پروگرام میں میں ہوں تلت عزیز غالب سپیشل اپیسوڈ غالب کا سنس اف یومر بہت ہی کمال کا تھا اس کی کچھ انسٹنسز میں آپ کو بتانا چاہوں گا غالب کے خط ہیں جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا کہتے ہیں کہ سنو صاحب جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے کیا بات؟ شغل مطلب جو بھی کام آپ کو پسند آتے ہیں جو پیشن ہے آپ کا وہ اس میں آپ مبتلہ ہو جائیں اور بے تکلف without any inhibitions رہیں تو وہ اس کا نام عیش ہے اپنی بات کر رہے ہیں وہ سترہ بوتلیں بادہ یعنی شراب کی توشا خانہ میں موجود ہیں دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں رات بھر شراب پیا کرتے ہیں ایک سنس اف یومر الگ اور بھی تھا ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور جیسا کہ ہوتا ہے چھوٹی کٹیا میں جب بارش ہوتی تھی تو وہ پانی ٹپکتا تھا چھت سے تو اس کے بارے میں بھی he takes a dig at himself وہ خود اپنی پرابلمز پر وہ سنس اف یومر ان کا دیکھے کہتے ہیں کہ جولائی سے میں جولائی سے میں میں مطلب اردو میں پانی کی بات کرتے ہیں بارش بارش شروع ہوئی شہر میں سیکڑوں مکان گرے میرا بالا خانہ اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی ہے کہیں لگن کہیں چلمچی کہیں اگالدان رکھ دیا ہے عبر دو گھنٹے برستا ہے تو چھت چار گھنٹے برستی ہیں اور اس پر انہوں نے ایک بہت خوبصورت شیئر بھی لکھا تھا جب وہ پودے اگنے لگے تھے دیوار میں بارش کے وجہ سے کہتے ہیں کہ اگ رہا ہے درو دیوار پر سبزہ غالب ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں باہر آئیے اور جب میں لوٹوں گا تو پھر ہم غالب کے سنس اف یومر کی بات اور کریں گے کیونکہ میرے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہوں گے ان کا نام سلیم عارف صاحب ہیں وہ ہمیں ابھی چند لمحوں میں وہ جوائن کرنے والے ہیں تب تک کے لیے آپ یہ غزل سنیے اور پھر میں واپس آؤں گا سلیم عارف صاحب کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کو یہ ایک غزل سناتے ہیں بہت ہی مشہور و معروف یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وسالی آر ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وسالی آر ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا تو سنیے یہ میری آواز میں غالب کی غزل اور میں ہوں تلت عزیز 92.7 بیگ ایف ایم پر کاروانِ غزل پروگرام غالب سپیشل غزلوں کا کافلہ چل نکلا ہے ساتھ چلیے اور سنتے رہیے کاروانِ غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بیگ ایف ایم پر